دلی ہنسا کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جعفر آباد میں دنگائی ہاتھ میں تلوار لے کر بھاگتے ہوئے نظر آئے 26 فروری رات سوالے 10 بجے کے آس پاس کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے دنگائیوں کے ہاتھ میں تلوار ہے بندوک ہے ڈنڈا ہے تصویروں کو دیکھ کر صاف اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ دنگائی رات کے اندھیرے میں ایک اس طرح ہنسا کی وعدات کو انجام دے رہے تھے آپ دیکھیں یہ 26 فروری رات 10 بجے کے 37 سوالے کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے دلی کے جعفر آباد میں ایک کسی گھر یا پھر کسی دکان کے باہر کا یہ سی سی ٹی وی کیامرا تھا جس کے فوٹیج کو جب کھنگالا گیا تو پتا یہ چلا کہ ایک کے بعد ایک اس طرح سے دنگائی حالانکہ ان کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے 20 سے 25 سال کے آس پاس کی عمر ہے اور یہ گلی میں ہی بھاگتے ہوئے نظر آ رہا ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تلوار ہے پسٹول ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی گھاتک ہتیار ہیں ان کے ہاتھ میں بندوق بھی دکھی ہے ان کے ہاتھ میں اور یہ لوگ چیختے چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور شاید کسی سمودائی وشیش کا پیچھا کرتے ہوئے اور دنگا پھیلانے کے مقصد سے یہ لوگ بھاگ کر کے جا رہے ہیں دلی انسا کے اس سے پہلے پانچ ویڈیو سامنے آیا ہے یہ چھٹا ویڈیو ہے اور اس کا ایک ایک فریم دلی پولیس کی طرف سے کھنگالا جا رہا ہے آپ کے چینل کو ایکسکلوزیو یہ ویڈیو ہاتھ لگا ہے دلی کے جعفر آباد کی یہ تصویریں آپ دیکھئے حالانکہ کسی مکان یا دکان کے بلکل اوپری حصے سے لی گئی پر کیامرا لگا ہوا تھا اور وہیں کی یہ فوٹیج ہے جو ایکسکلوزیو آپ کو انڈیا نیوز دکھا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یعنی پندرہ سے بھی زیادہ تعداد میں یہ دنگائی ہیں اور یہ خاص سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے دوسرے سمودائے کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے بھلا برا کہتے ہوئے پہلے دوڑایا اور اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چھبیس فروری کی رات پوری طرح سے جعفر آباد میں اگر انرسٹ رہا اگر حنصہ بھڑکی تو یہ سب ہی لوگ ذمہ دار ہیں انہیں آئیڈنٹیفائی کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جعفر آباد کے اسطحانیے لوگ ہیں جو پیڑت ہیں یا پیڑتوں کا جو پریوار ہے ان سے ان کی پہچان کروائی جا رہی ہے انڈیاریون سموداتا نریش بسوانی زارہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نریش چھٹا ویڈیو ہے دلی ہنسا کا اس ویڈیو کیا اور جانکاری کیا ہے جو لوگ بھی جا رہے ہیں جو لوگ بھی بھاگ کر کے جا رہے ہیں کیا یہ سارے دنگائی ہیں اس کی پشتی ہو گئی ہے اور ابھی دلی پولس ویڈیو کو لے کر کے کیا کہہ رہی ہے دیکھئے جب کا یہ ویڈیو ہے یہ اس سمیے کی اگر ہم بات کریں تو چھپنیس تارک کا یہ ویڈیو ہے اور رات کے سارک دس بجے کے اسپاس کا ویڈیو ہے اس سے ایک بات یہاں پر راشد ثابت ہو جاتی ہے کہ جو دنگیں دنیا کے سامنے جو آئے تیس تارک سے لے کے پچیس تارک تک چلے اور اس کے بعد یہی کہنا تھا پولس کا کیا بھی محول شانت ہے لیکن چھبیس تارک کو تمام گلیوں کے اندر جو انٹیریر والے علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں جاری تھی یعنی کہ چھبیس تارک تک بھی دنگا شانت نہیں ہوا تھا موجپور مین روڈ یا پھر چاندباگ مین روڈ یا پھر شیویار کا جو مین راستہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو تمام جگہیں ایسی تھی جہاں پر اندر گلیوں کے اندر لگاتار دنگائی ایکٹیو تھے ان کے ہاتھوں میں لاتی ڈنڈے تھے اور اس طریقے سے تمام جگہوں سے ہمارے پاس تصویریں آئیں ہیں چھبیس تارک کی پچیس تارک کی اور لگاتار جب دنگوں کے سمیں اس طریقے کی ویڈیوز بنی تھی تو تمام ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ تمام ویڈیوز پولس کے لیے ایویڈینسز ہیں پولس کے ادھکاریوں کے طرف سے ہی ہمیں ویڈیو ملا ہے اور ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے لوگوں کی آئینٹیفیکیشن کی جا رہی ہے ان کی پہچان کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہی ان پر کاروائی کی جائے گی جو گرفتاریوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے وہ انہی ویڈیوز کے چلتے بڑھ رہی ہے کیونکہ جب پولس آئینٹیفائی کرتی ہے تو علاقے میں پھر ایک بار پولس جاتی ہے اور وہاں پر لوگوں کو تصفیریں دکھا کر کے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد جب کاروائی پولس کرتی ہے تو اس پورے معاملے میں گرفتاریاں لگاتار بڑھتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں راشد اور جس طریقے سے ویڈیو ہمارے سامنے آیا ہے دیکھا ہم نے اس طریقے سے لوگوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں ڈنڈے ہیں پتھر ہیں اور اسی طریقے سے ہنسا کا دوسرا سامان اس دوران استعمال کیا گیا تھا تو مطلب صاف ہے کہ کافی زیادہ جو دنگائی ہیں وہ ایکٹیو رہے کافی زیادہ گلیوں کے اندر بھی تمام علاقوں کے اندر دنگا بڑھگایا گیا اور خاص طور پر جو موجپور جعفر آباد چان باگ شویہار کردم پوری اور شیر پور کا علاقہ ہے وہاں پر بہت زیادہ حالات بے قابو ہو گئے تھے تمام گلیوں کے اندر جو لوگ تھے بہرحال اس پورے معاملے میں اگر ہم بات کریں تو جو لوگ تھے وہ سمودائے وشیش کی اگر ہم بات کریں تو کئی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر دونوں سمودائے کی مکس آبادی رہتی ہے ایسے علاقوں میں حالات کافی زیادہ بے قابو اسی وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ دونوں جو پکشتے ہو کافی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بھیل گئے تھے اس پورے معاملے کے اندر اور اسی کے چلتے جو حالاتیں وہ کافی زیادہ بے قابو ہو گئے تھے راشید اگر ہم جس جگہ کا ویڈیو اس جگہ کی بات کریں کیونکہ دنگوں کی شروعات اسی جگہ سے ہوئی تھی اور جعفر آباد اور موجپور کا جو علاقہ ہے وہ کافی زیادہ پرباہویت رہا تھا دنگوں سے تو یہ تصویریں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے جو دنگائی ہیں وہ کسی کی بھی جان لینے کے لئے اتارو تھے کسی کے اوپر بھی وہ لوگ حملہ کر سکتے تھے حالانکہ کئی اس پورے معاملے کے اندر چہرے ایسے سامنے آئیں تصویروں کے اندر جو علاقے کے نہیں ہیں جن کو باہر سے بلا کے بقاعدہ ہائر کیا گیا تھا اور دنگوں میں بلکل میرے اس تصویر میں جو نظر آ رہا ہے کہ کئی لوگوں نے ہاتھ میں سریعہ لیا ہوا ہے کچھ نے ہاتھ میں تلوار لی ہے بندوق بھی لی ہوئی ہے 23 فروری کی رات کا یہ ویڈیو ہے کافی دہشت بھی پیدا کرتا ہے ڈراتا بھی ہے اور چونکہ جعفر آباد میٹرو سیشن کے باہر ہی جب کئی سمودائے کی ایک خاص سمودائے کی مہینہ آئیں جب وہاں پر پردرشن کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی اسی کے بعد ہی پھر وہاں کا ماحول خراب ہوا تھا سوال بہت بڑا ہے کہ وہ جو کچھ لوگ ہیں جو چیک کر کے جا رہے ہیں پورا گروپ بنا کر کے جا رہے ہیں یہ لوگ واقعی میں کیا جعفر آباد کے تھے یا نہیں تھے یہ بھی پتا کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ رہی ہیں نرش میرے ساتھ میں کیونکہ دلی انسا کی جانچ میں ہر روز ایک نیا خلاصہ ہو رہا ہے اب انسا کا آئیسس کنیکشن بھی سامنے آیا ہے ایک پتی پتی کو انسا کے لیے اکسانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے کپل کو اکھلا سے پکڑا گیا ہے اس کپل کے لنک آئیسس کے خوراسان موڈیول سے بتایا جا رہا ہے کپل پر آروپ ہے کہ سی اے کے خلاف پردرشن کو بھی یہ لوگ ہوا دے رہے تھے ادھر تاہیر کے بھائی کبھی انسا میں نام سامنے آیا ہے جس کے بعد اس کی تلاش میں شاپ ماری تیز کر دی گئی ہے حالانکہ آماد بھی پارٹی کے ودائک امانت اللہ میں تاہیر حسین کا بچاؤ کیا اور کہا کہ ان کو مسلم ہونے کی سزا مل رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ ہنسا کا آئیسس کنیکشن افغانستان کے موڈیول سے جڑے ہوئے پتی پتی جنہیں دلی کے جامعہ نگر سے اریسٹ کیا گیا ہنسا کے آئیسس کنیکشن کی جانچ دلی پولیس کر رہی ہے تاہیر کا بچاؤ کرتے ہوئے امانت اللہ خان نے مسلم کارٹ کھیلا ہے تاہیر کے بھائی پر بھی شکنجا کس رہا ہے پتی پتی گرابتار کیے گئے ہیں جن کا سنبند کشمیر سے ہے اور ہنہ اور ایک اور شخص گرابتار ہوا ہے پولیس کی جانچ تیز ہے نریش بسوانی زیادہ جانکاری کے ساتھ ایک بار پھر سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ نریش دلی ہنسا کے آئیسس کنیکشن کو لے کر کے دلی پولیس کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے اور جن پتی پتی کو اریسٹ کیا گیا ہے ابھی تک ان کے پاس سے کیا ملا انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آیا راشد دیکھئے پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے ہنسا کو لے کر کے جو دنگے تھے ان کو لے کر کے یہ پولیس کافی اب تک مان چکی ہے کہ یہ ایسا تو ہے نہیں کہ اچانک سے ہو گیا اور یہ پلاننگ تھی اور پلاننگ بڑے لیول پہ کی گئی تھی اسی کے چلتے پولیس کی تمام ٹیمز لگی ہوئی ہیں انویسٹیگیشن کے لیے خاص طور پر اگر ہم اس بات کی بات کریں جو ابھی آپ نے یہاں پر ذکر کیا دمپتی کی گرفتاری والی تو جہاں زیب سامی اور اس کی پتنی ہینہ بشیر بیگ یہ دو لوگ ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کے گرفتاری جامعان اگر علاقے سے ہوئی ہے کشمیر بیس یہ کپل ہے اور پچھلے سال انہوں نے شادی کی تھی اس کے بعد یہ لوگ دلی آگئے تھے ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں کیونکہ انٹرنیٹ سیوہ بادت ہے اسی کے چلتے یہ لوگ دلی آئے تھے کیونکہ ان کا کام انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے حالانکہ پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران تمام ایسی چیزیں پتہ لگائی ہیں جس کو دیکھ کر کے جس کو سن کر کے کافی زیادہ حیرانی ہوتی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بقاعدہ آئی ایس آئی ایس کے خورستان موڈیول سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو بقاعدہ افغانستان سے ان کو آرڈر دیے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ لوگ کام کرتے تھے ایک میکزین کا نام بھی سامنے آئے ہے اس میکزین کا نام ہے وائز اوپ انڈیا اور اس میکزین کے اندر ہینہ نام کی جو یہ مہیلہ گرفتار کی ہوئی ہے وہ اپنے لیکھ لکھتے تھی اور کافی زیادہ بھڑکا ہوئے لیکھ ہوتے تھے ہنسا کی کچھ تصویریں بھی میکزین میں استعمال کی گئی ہیں اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک دھرم بشیش اس ہنسا کا بڑا شکار رہا ہے سارے نریش فلال کے لیے آپ کا شکریہ نریش فلال کے لیے آپ کا شکریہ